السلام علیکم ایویرون شادیوں کا سیزن اب ہو گیا ہے سٹارٹ تو ہم لوگ کچھ ایسی روٹین کو فالو کریں گے جسے کہ ہماری سکن میک اپ کے بغیر ہی گلوئنگ اور شائنی دکھے اور ہم لوگ اپنے سپیشل لے پر سب سے زیادہ سپیشل نظر آئے تو بتانا یہ تھا کہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایسا ماجیکل فیس بیک کی ریمیڈی جس کے استعمال سے آپ کی سکن ٹون لائٹ اور برائٹ تو ہوگی ہی ہوگی ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کی سکن ٹائٹ اور فرم بھی ہو جائے گی یعنی کہ آنکھوں کے آس پاس یا ہماری سکن پر جو ہلکی ہلکی فائن لائنز آ جاتی ہیں نا وہ بھی ہم شادی سے پہلے پہلے ختم ہو جائیں گی آپ کی شادی ہے یا آپ کے گھر میں کسی کی بھی شادی ہے تو آج سے ہی اس کا اپلائیش شروع کر دیں اور سب سے زیادہ سپیشل نظر آئیں اس پیک کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ٹپس بھی شیئر کروں گی جس سے آپ اپنی ریگلر روٹیم میں شامل کریں گے تو آپ کی سکن بلکل کورین گلاس سکن جیسے دکھے گی جلدی سے ہم اس کو ریڈی کر لیتے ہیں تو جی سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک میڈیم سائز کا پٹائٹو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے پیل آف کر کے گریٹ کر لینا ہے پٹائٹو میں مائلڈ بلیچنگ پروپیٹیز موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کا ہم بھی سٹین کر کے جوس نکال لینا ہے پٹائٹو ہماری سکن پر موجود آگ دھبوں کو پگمنٹیشن کو بھی دور کرتا ہے تو جی اب سیکن میں ہمیں چاہیے وان ٹیبل سپون بیسن کا ڈیٹ اور رف سکن کو ریموو کر دیتا ہے ہماری سکن پر سے اور ہماری سکن کو سپل اور سوفٹ بناتا ہے اس کا ہم نے ایڈ کر دینا ہے وان ٹیبل سپون اور پھر ہمیں چاہیے ملتانی متی یعنی کہ فولر ارٹ ملتانی متی کیا کرتی ہے ملتانی متی ہماری سکن پر موجود جتنا بھی ایکسس آئل ہوتا ہے نا اس کو ریموو کر دیتی ہے اور ہماری سکن کو ٹائٹ اور فرم بناتی ہے اور پھر ہمیں چاہیے وان ٹی سپون ہنی کا ہنی کیا کرے گا یہ ہماری سکن کو نریش اور موسٹری رائز رکھے گا اور پھر ہمیں چاہیے ہاف ٹیمیٹو اس کا ہم نے کیا کرنا ہے جوس ایڈ کر دینا ہے اپنے اس پیک میں ٹیمیٹو میں بھی جو سے ہوتا ہے نا مائلڈ بریچنگ پروپیٹیز موجود ہوتی ہیں جو کہ ہماری سکن کو لائٹ اور برائٹ کرنے کا کام کرتی ہیں اور سب سے لاسٹ میں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے وان پنچ ہلتی کا آپ نے وان پنچ ہلتی سے زیادہ ایڈ نہیں کرنی کیونکہ وہ پھر سٹیج ہو دیتی ہے ہماری سکن پر یالو کرے گا کیونکہ اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اگر آپ نے یہاں تک میری ویڈیو کو دیکھ لیا ہے تو ایک لائک تو بنتا ہے نا کیونکہ آپ لوگوں کے لائک اور کمنٹ سے ہم لوگوں کو اپریسیشن ملتی ہے ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں تو اپریسیشیٹ بھی کیا کیجئے تو اینیوے یہ ہمارا ماجیکل پیٹ بلکل ریڈی ہے اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو اپلائے کرنا ہے اپنے واش اور کلین فیس کے اوپر اپلائے کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے بیس منٹ تک اس کو لگا رہنے دینا ہے بیس منٹ کے بعد اس کو بیس منٹ کے بعد اس کو ریموو کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے جو کہ میں آپ کو ابھی آگے چل کر بتاتی ہوں جس سے کہ اس کے ریزرڈ 200% ملیں گے تو جی اب اس کو ہم نے ریموو کیسے کرنا ہے ریموو کرنے سے پہلے ہم نے جو ہاف ٹیمیٹر کا جوس ڈالا تھا اپنے پیک میں ہم نے اسی ٹیمیٹر کو لینا ہے اور اس کو رب کرنا ہے اپنی سکن کے اوپر صرف اور صرف دو سے تین منٹ اسے کیا ہوگا کہ آپ کی سکن پہلی بار میں ہی بہت زیادہ گلوئنگ برائٹ اور وائٹ ہو جائے گی اچھا جی آپ نے دو سے تین منٹ کے بعد کیا کرنا ہے رب کرنے کے بعد آپ نے سمپل پانی سے واش کر لینا ہے جیسے کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے ہی پیک کو ریموو کرتی ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ لائف ریزرڈ بھی شیئر کر سکوں پہلی بار میں ہی آپ کے سکن سوفٹ سموتھ اور شائنی دیکھے گی اس پیک کو آپ نے ہفتے میں دو بار لازمی طور پر استعمال کرنا ہے تو جی اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کچھ ٹیپس اب آپ نے کیا کرنا ہے رات میں آپ لوگوں نے آٹھ گھنٹے کی نیند کو لازمی لینی ہے کیونکہ آج کل رواج بلکل ختم ہو گیا ہے رات کو سونے کا ساری ساری رات ہم لوگ موبائل فون دیکھتے ہیں جیسے کیا ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے اٹھ گٹار سرکر پڑھ جاتے ہیں جو کے بہت مشکل ہو جاتے ہیں اور اپنی ڈائٹ میں آپ نے فریش جوسز ویجیٹیبل لازمی استعمال کرنی ہے اور دن میں آج کلاس پانی کے لازمی پینے ہیں زیادہ پانی پینے سے ہماری باڈی میں جتنے بھی ٹاکسن سرینر مادے ہوتے ہیں وہ فلش آؤٹ ہو جاتے ہیں ہماری باڈی میں سے اب سردیاں آ رہی ہیں تو ہم لوگ بیسے بھی پانی کم پیتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے ایسا بالکل نہیں کرنا اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ایک لائک تو بنتا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھر کیا سوچ رہے ہیں جلدی سے سبسکرائب کر لیں جلدی ملتی ہوں آپ سب سے اپنی نیچس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور اپنے چینل کا بھی اور مجھے اپنی دعاوں بھی یاد رکھے گا اللہ نکبال